موسیقی اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں لمحا نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ افیر افیرز ایک موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس موٹیویشنل سٹوری کا جو خاص کردار ہے وہ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے اس ویلچئر پر یہ آٹھ سالہ بچی حبیبہ حبیبہ چھ سال کی عمر سے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہی ہے اور یہ آٹھ سالہ بچی لوگوں کو اسلامی تعلیمات دیتی ہیں اس عمر میں بچے کارٹون دیکھنے کی شوقین ہوتے ہیں لیکن یہ بچی لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی ہے نہ صرف یہ یہ آٹھ سالہ بچی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو قرآن بھی پڑھاتی ہیں اس بچی کے خواب بہت بڑے بڑے ہیں اور یہ اپنے ان خوابوں کو اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پورا بھی کرنا چاہتی ہیں تو آج جانتے ہیں ہم حبیبہ سے اور ان کی مدر سے ان کے خوابوں کے بارے میں اس کے علاوہ حبیبہ پورا دن کیا کرتی ہے اس کی روٹین کیا ہے یہ سب کو جان لیتے ہیں حبیبہ حبیبہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سکول جاتے ہو جی میں جاتی ہوں کون سی کلاس میں پڑھتے ہو میں ٹو کلاس میں ہوں مطلب فرینڈز کے ساتھ دوستی ہے کیا شرارتیں کرتے ہو کیا کھیلتے ہو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں صبح اڑتی ہوں پھر سکول جاتی ہوں پھر واپس آتے ہوں پھر کپٹے چیند کرتی ہوں پھر کھانا کھا کے سو جاتی ہوں پھر اس کے بعد میں اپنے بھائیوں کو پڑھاتی ہوں آپ نے یوٹیوب چینل جو ہے وہ کتنی عمر سے شارٹ کیا تھا چھ سال سے ناظرے میں پڑھا بھی سفارہ ایک حفظ کیا ہے ماشاءاللہ سے آپ نے ایک سفارہ بھی حفظ کیا اچھا ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر خدا جو ہے وہ کسی چیز کی کمی رکھتا ہے تو وہ ایک نئے چیز آپ کے اندر ایسی ڈال دیتا ہے جس سے آپ ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتے ہیں اور یہی چیز حبیبہ میں ہے ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں آپ نے چیک اپ وغیرہ کروایا ہے ہاں جی بہت زیادہ اس کا تقریباً چھ ماہ کی تھی جب سے اس کا علاج سٹارٹ کروایا ہے جس نے کہنا ہے کہ ہاں میں کرتا ہوں ادھر ہم نے چلے جانا ہے بس اسی طرح ہم کہیں سے بھی اللہ کرے یہ چلنا شروع ہو جائے کہیں سے اللہ تعالی شفاہ دے دیں لیکن پھر اس طرح ہوا کہ اب آکے اس کے جو گردے ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں اس میں بھی ریشہ وغیرہ آنا شروع انفیکشن ہے ان کے گردوں میں تو اس کے لئے پھر اس کا مسانہ بھی ٹھیک نہیں ہے پچھے سے پھر وہ ڈیڑ کی ہڈی جو ہے وہ وزن کی وجہ سے نٹیڑی ہو گئی ہے حل نہیں یہی ہے کہ آپ میڈیسن کھلاتی رہیں انفیکشن نہ بڑھے یعنی دوسرے مسئلے جتنے حل ہو سکتے اتنے کریں یورن بیگ لگا دیتی ہوں بس ابھی فی الحال تو انہوں نے کہا اس پہ ہی رہ گئی ہے حبیبہ کے ابھی یوٹیوب چینل پر کتنے سبسکرائبر ہیں بارس ہو گئے ہیں دو سال سے ہو گئے ہیں حبیبہ ہاں جی دو سال آپ کو لگتے کہ اگر قرآن تعلیمات کے علاوہ اگر حبیبہ کوئی اور کام کرتی تو شاید اس میں سبسکرائبر زیادہ ہو جاتا ہے بالکل زیادہ ہو جانے تھے لیکن میں یہ چاری ہوں کہ میری بچے اس طرف ہی رہیں تو اگر مطلب دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں میں لیے صدقہ جاری ہے بنے بچے میری یوٹیوب چینل سے کما کے آپ کیا کیا کرنا چاہتی ہو زندگی میں میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں حج پہ حج پہ جانا ہے یہ آپ کو شوق کب سے ہے یہ مجھے چھوٹے ہوئی تھی نمتہ بھی تھی جب یہ چھوٹی سی تھی تو ٹی وی پہ دیکھتی تھی خانہ کبہ تو یہ چھوٹا سا لے کے گلہ لے کے اس کے اندر پیسے ڈالتی تھی اور اپنی پپھو کو اپنی دادوں کو ہم سب کو کہتی تھی کہ جب یہ اس کے اندر سے پیسے نکالوں گی تو میں آپ سب کو اللہ کے گھر لے کے جاؤں گی جو ویڈیو آپ پوست کرتے ہو چلو ویڈیو آپ نے بناتے ہوئی پھر اس ویڈیو کو ایڈٹ کون کرتا ہے میرا اب دلہ تر میں کرتی لیکن پہلے میری ماما کرتی تھی تو ایڈٹنگ آپ کس چیز پر کرتے ہو موبائل پر موبائل پر تو کون کون سے سوفٹیر ہیں جو آپ یوز کرتے ہو ایڈٹنگ کرنے کے لئے ایک انچوٹ ہے اور ایک کائن ملست ہے وہ لوگ جن کے گھر اس طرح کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کو گھر چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں لے کے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مائوس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں تو پھر یہ جو پریشانی ہے یہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گی جب ہماری توقع پوری اللہ پر ہوگی اور یہ سمجھے کہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے اس دنیا سے اور ہمارے دکھوں نے بھی چلے جانا ہے ختم ہو جانا ہے اور اس کو یہ سمجھے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ضرور عظماؤں گا تو ٹیسٹ میں کچھ بھی آ سکتا آپ کو کوئی بھی چیلنج مل سکتا ہے تو پھر اگر ہم اچھے طریقے سے کریں گے تو ہمیں آخر میں انام بھی اچھا ملے گا آخر میں لوگوں کو دیکھنے والوں کو حبیبہ سے مطلق کچھ کہنا چاہیں گی ہاں جو میں یہی کہوں گے کہ بچی میند کر رہی ہے میں بھی میند کر رہی ہوں تو اس کو اس طرح سے سپورٹ کریں کہ اس کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمیرس اچھے سے کریں تاکہ بچی خوش ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کام میں دل لگائے اور اور میند سے یہ کام کریں کیا آپ کو کبھی فیل ہوتا ہے کہ آپ چل نہیں سکتی تو شاید آپ اپنی زندگی میں وہ کام نہ کر سکو جو آپ کرنا چاہتی ہو مجھے پہلے ہوتا تھا لیکن میرے ماما نے مجھے سمجھایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی بچوں سے بہت بہتر رکھا ہے بول نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہت بہتر بنایا ہے میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے حبیبہ کی باتیں ویرز یہ تھی آج کی ہماری خاص مہمان جن کا نام تھا حبیبہ اور بہت اچھا میسیج دیا ان کی والدہ نے کہ زندگی ایک امتحان ہے اور امتحان میں کچھ بھی آ سکتا ہے کبھی آسان سوال اور کبھی مشکل سوال لیکن جس طرح آپ اٹیمٹ کریں گے اس کا نتیجہ اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا نتیجہ اچھا نکل آئے اور اگر آپ نے اچھا ٹائم نہیں کیا زندگی میں تو ہو سکتا ہے آپ کا نتیجہ برا نکل آئے تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ افیرہ کو اجازت دیجئے اور جاتے جاتے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چھوٹی سی ننی سی بچی کو حبیبہ کو اس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس کو سپورٹ کریں تاکہ یہ بچی اپنے خوابوں کو پورا کر سکے اللہ حافظ